محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو نفع دیتی ہے علامہ عبدالوحاف شہرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بے وقوف یہ کہے کہ ہم کو نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو اپنے ایمان کے خیر منعنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ نصیحت سے ایمان والوں کو نفع ہوتا یہ کہتا ہے کہ ہمیں نفع نہیں ہے کچھ کم بیشی ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم لیکن بالکل یہ کہنا کہ ہم کو کوئی نفع نہیں یہ دلیل ہے کہ اس کا ایمان خطر میں قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے یا نہیں بتاؤ قرآن پاک کی اس آیت میں اعلان ہو رہا ہے کہ نصیحت مومن کو نفع دیتی ہے تو کیسا مومن ہے کہ تو اس کو نفع نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کے خلاف ہے یا نہیں یہ بات جس لئے یہ بے خوفوں سے ذرا قید ایسی باتیں مو سے نہ نکالاتے ہیں ہاں یہ کسی کو زیادہ نفع ہوتا ہے کسی کو کم اور کسی کو جلد نفع ہوتا ہے کسی کو دیر سے نفع ہوتا ہے دیر سے نفع ہونے پر ایک واقعہ رہا دایا مولانا شبیر علی صاحب رحمت اللہ علی مرہوم مولانا تھانوی رحمت اللہ علی کہ سکے بھتیجے نازم آباد چار نمبر میں رہتے تھے ایک دن مجھ سے بتایا کہ کانپور میں جب حضرت خانویر رحمت اللہ علی مہا صدر مدرس تھے تو ایک دن بیت الخلا میں حضرت بیٹھے تھے اس دن جا کے لئے بیت الخلا سے فارغ ابھی نہیں ہوئے کہ باہر دو آدمی میں بحث ہو رہی تھی ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو نماز کے لئے قید ایسے کہا مگر اس ظالم نے نماز پڑھ کے نہ دیا یہ خاص بولی ہے نماز پڑھ کے نہ دیا یعنی نماز نہیں پڑھی لہٰذا میں نے اس کو کہنا چھوڑ دیا لہٰذا میں نے اس کو نماز کے لئے کہنا ہی چھوڑ دیا تو دوسرے نے کہا کہ آپ نے بےوقوفی اور غلطی کی آپ اس نے تو برا کام نہیں چھوڑا آپ نے اپنا نیک کام کیوں چھوڑ دیا نماز کے لئے کہنا نیکی ہے یا نہیں تو اس نے تو نماز نہیں پڑھی یعنی اپنے برے کام نماز نہ پڑھنے کے برے کام پر قائم تھا وہ تو قائم تھا اپنے برے کام پر اور تم نے نیک کام کیوں چھوڑ دیا آپ کو بھی دکھتے رہنا چاہیے تھا تو حضرت خانویر رحمت اللہ علیہ نے اپنے واضح میں فرمایا کہ مجھے اس شخص کی بات بہت پسند آئی کہ اگر وہ نہیں پڑھ رہا تھا تو انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے کہتے رہنا چاہیے ہم اپنا نیک کام کیوں چھوڑے آپ کو سواب تو ملنا ہے نیکی پر سواب اس سرپ پر نہیں ہے کہ وہ عمل کر لے صرف نیک بات کہہ دینا بھی سواب ہے چاہے اگر وہ عمل کرے تو ڈبل سواب ہے پتکے جاریہ ہے ورنہ ایک سواب تو ہے نیک بات کو پہنچا دینا چاہے وہ مانے آنا مانے تو پھر مانے مانے مجھے ایک واقعہ اور بتایا اپنا سگربہ مانے شبین علی مرہم نے وہ عجیب واقعہ ہے فنمائے ایک سخت سگرٹ نوشت تھا سگرٹ پینے والا سگرٹ کے مانے کیا ہے دیکھو سگ مانے کتا فارسی میں فارسی میں کتا کی فارسی کیا ہے سگ سگ مانے کتا اور ریٹ انگریزی میں چوہا تو سگرٹ جو ہے سگ ریٹ دو لفظ سے بنا ہے فارسی کے کتے سے اور انگریزی کے چوہے سے دیکھ لو پھر کتا چوہے کو کھا جائے گا آپ ہسی میں وہ سگرٹ ایسا مقصان کرے گا کہ فیفرے میں کینسر کا اکثر مرض اس سے پیدا ہو جاتا ہے جتنے سگرٹ نوٹ ہیں سگرٹ نوٹ نہیں سگرٹ نوٹ جتنے سگرٹ پینے والے ہوں کا فیفرے کا ایک سرے کرا کے دیکھو دبا دبا پڑا رہے گا یہ عجیب بات ہے کہ سگرٹ کی ڈیویا پر اور سگرٹ نوٹشی پر ہوای جہازوں پر اعلان ہوتا ہے کہ سگرٹ صحت کو مقصان دے ہے مگر اجازت ہے فلا فلا سیٹ نمبر کے لیے کیوں ہی سفر کرنے والے رتا ہو کچھ دیر کے لیے تو بالکل پابندی بعد میں جب جہاز اوپر اٹھ جاتا ہے تب کہتے ہیں آپ فلا فلا سیٹ پر سگرٹ پینے کا اجازت ہے مگر مزیر ہے آپ کی صحت کے لیے اور ڈیویا پر بھی لکھا رہتا ہے اس کی سگرٹ نقصان دے ہیں مگر اس علم کے باوجود کیوں پیتا ہے آدمی عادت بری بلا ہوتی ہے اس لیے مسلح و شیخ کی ضرورت ہوتی ہے اچھی صحبت جب اچھی چیز موں کو لگ جاتی ہے تو بری چیز خوبہ خود چھوڑ جاتی ہے اس لیے اللہ کے ذکر کی اور اللہ والوں کی صحبت کی خاصیت ہے جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کو خیال ہو جاتا ہے کہ توبہ توبہ یعنی جسموں سے میں اللہ کا نام لے رہا ہوں اسے سے سگرٹ نقص کی کر اس کو بدبودار کر رہا ہوں امام فخر دین ناظر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قبیر میں لکھا ہے کہ ماں کی اس کی اجزائے ترکیلیہ اجزائے تخلیقیہ اجزائے تعمیریہ دو جزہے ماں کا حید تکیلیل سے وہ بنتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ماں کے حید کو بچے کے موں سے نہیں جانے دیتے بلکہ ایک دوسری رگ لگاتے ہیں جس کو نال کہتے ہیں خیر نال جا خیر نال آ یہ وہ یہ وہ نہیں ہے یہ دوسری نال ہے ایک رگ ہوتی ہے تو اس رف سے اللہ تعالیٰ ماں کے حید کو اس کے اندر پہنچا کر اور کبھی آنکھیں بن رہی ہیں کان بن رہی ہیں زبان بن رہی ہیں خیفڑے بن رہی ہیں دل بن رہا ہے گردہ بن رہا ہے جگر بن رہا ہے لیکن مو سے نہیں جانے دیتے گندہ خون کی یہ بچہ کبھی میرا نام لے گا تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے مو کو جبکہ ہم ہوش و حواسن نہیں تھے مجبور تھے اس وقت اللہ نے بچایا اور اب ہمارے جب اختیار سے سے ہم تو مو کو گندہ کرے ہیں تو واقعہ بہت عجیب غریب ہے ہم سب کے لئے بڑی ہدایت ہے اس میں مولانا شبین علی مرہوم رحمت اللہ علیہ عقیب الامت کے سگے بھتیجے فرمایا کہ میں نے ایک شخص سے کہا کہ بھائی سگرٹ مت پیا کرو اس نے پیگو پیتا رہا پھر میں نے دو تین دن کے بعد پھر کہا اور ہم لکھتے رہے ہیں کتنی دسے اس کی مقدار ہو رہی ہے فرمایا کہ جب سو دسے میں نے کہا اس کو سو دسے سگرٹ پینا مذر ہے نہ پیا کرو جس موں سے تم تلاوت اور اللہ کا نام لیتے ہو اس لئے مشواق کی سنت میں ایک خاصیت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کر ہوگا فَإِنَّ سُنَّتَ السِّوَات تُذَكِّرُوا قَلِمَةَ الشَّحَادَةِ اِنَّ الْمُوتِ مشواق کی سنت کلمہ شہادت یا دلائے گی موت کے وقت میں کیوں؟ کہ اس سے موں ساف ہوتا ہے تو معلومہ موں ساف رکھنے میں حسن خاتمہ کا اثر ہے اور خاصیت ہے تو موں کو بدلدار کرنے میں اس کا اثر ہو جو تو سو دسے جب کہا انہوں نے تو سو دسے تک اس نے نہیں چھوڑا سو دسے کے بعد جب ایک سو ایک دسے کہا تو چھوڑ دیا ایک سو ایک مرتبے میں چھوڑ دیا اب اگر مولانا سوچتے کہ بھئی کیا دس دفعے کہا بھی اس دفعے کا آج چھوڑ دیتے تو اس کو ہدایت ہوتی اس لئے ہر شخص کے قسمت میں کتنی دفعے پر یہ اثر ہوگا یہ نہیں معلوم کہتے رہو اور سواب مخت میں بناتے رہو اگر اس کی قسمت نہیں ہے انشاءاللہ کبھی اس کے دل پر چھوٹ لگ جائے گی اور اس کو ہدایت ہو جائے گی بتائیے مولانا کی حمد کو دیکھو کہ ایک سو ایک دفعے سو دفعے پر بھی نہیں ابھی وہ اپنا کام کرتے جا رہے تھے لیکن ایک سو ایک دفعے کے بعد اس کو شرم آ گئی کہ بھئی مولانا سو دفعے کے بعد ایک سو ایک ہو گیا تاں خدد آ گیا اس لئے میرا بھی یہی معمول ہے کہ میں کہتا رہتا ہوں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں ایک دفعے کہوں گا دو دفعے نہیں کہوں گا جب ایک سو ایک دفعے شاید اس کو ہدایت ہو جائے اس لئے اپنی ماں بہنوں سے اور بیٹیوں سے اور اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ پسندیدہ محبوب رہیں تو فائدہ ہے یا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو ان کی ناراضگی میں جینا اور کھانا اور پینا فائدہ مند ہے بتاؤ بھئی آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ زندگی اور موت کس کے قبضے میں ہے پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ تندرستی اور بیماری کس کے قبضے میں ہے اور روزی کا دھتانا بہانا کس کے قبضے میں ہے اور عزت دینا ذلت دینا کس کے قبضے میں ہے اور ایمان پر خاتمہ کس کے قبضے میں ہے اور خیامت کا فیسرہ کس کے قبضے میں ہے اتنی بڑی طاقت والے مالک سے آپ کو تندرستی چاہیے عزت چاہیے زندگی چاہیے اور ایمان پر خاتمہ چاہیے خیامت کے دن بے حساب مقفلت چاہیے پھر ایسے مالک کو خوش کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہوگا ایسے مالک کو جو اتنا طاقت والا ہے جس سے ہر ساتھ ہم محتاج ہیں ہماری ہر ساتھ جس کی مہربانی کی محتاج ہے ایسے مالک کو ایک ساتھ ناراض کرنے والا احمد خیانی بتاؤ کیا قابل بنتے ہوگی ہم نے ایم ایسی کیا بی ایسی کیا خات نہیں پڑھا تمہیں اب بتاؤ جس مالک کی مہربانی کی ہر ساتھ محتاج ہو ایسے مالک کو ایک ساتھ ناراض کرنا جائز ہے اقلا فائدہ کی لحاظ سے سوچلو بزنس کی لحاظ سے سوچلو اب بتاؤ خود سوچلو کہ اللہ تعالیٰ کن کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں کتنی باتیں بتاؤ آج میں عورتوں کو پہلے مقدم کرتا ہوں کہ ہم اپنی ماں بہن بیٹیاں جو معظم تیرس میں اب انتظام ہو گیا پہلے میرے گھر میں تھا اب یہاں سامنے کی بلڈنگ میں انتظام ہے اور خواتین بہت خوش ہیں کیونکہ جگہ خوب اچھی ہے وسیع ہے کشادہ ہے رات مخش سب سے پہلے آج میں ان سے کہتا ہوں کہ ننگے سر تھیجنا حرام ہے اگر دیوہ سو برس کی بڑھیا ہو جائے جب کی چہرہ دکھانا جائز ہے لیکن بال دکھانا اس وقت بھی حرام ہے اس لئے کنگی کرنے میں جب بال گریں اس کو کہیں دفن کر دیا جائے ایسی جگہ نہ تھے کہ کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے بتائیے کتنا ہے مسئلہ ہے ننگے سر چلنا اور بغیر برقہ کے گھروں سے باہر نکلنا جو لڑکیاں یا ماں بہنیں اچھا ایک عجیب بےوقفی ہے کہ میرے ناظرم آباد دوا خانے میں ایک بڑھی آئی بہت برقہ اڑے ہوئی حالا کہ اس کے موں میں ایک داد بھی نہیں تھی مگر برقے سے بالکل اپنے چہرے کو چھپائے تھی اور اس کی اٹھارہ سال کی لڑکی بے پردہ آئی تو میں نے پوچھا کہ بڑی اممہ او نانی اممہ او دادی اممہ او میری خالہ اممہ آپ کو پردے کی ضرورت ہے آپ کو بیٹی کی پردہ چاہیے ارے موں میں ایک داعت نہیں پیٹ میں آٹ نہیں تجھ کو تو پردے کی فکر ہے یہ جس کو اپنی فکر ہونے چاہیے جوانی کی حفاظت اس کو تو تُو نے بے پردہ کیا ہوا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ دال بھاڑ پر تو لقا پوش ہے اور بریانی اور کباب کھولے ہوئے ہیں چیل سے بچانے کیلئے آدھا کیلو گوشت کو حفاظت سے لے کے چلتے ہو بتاؤ چیل سے بچانے کیلئے چیل ایک ٹڑیا ہے اس سے بچانے کیلئے آدھا کیلو ایک کیلو گوشت کو حفاظت سے جھولے میں اندر چھپا کے لے چل رہا ہے آدھا کیلو دوس کو گلیوں سے بچانے کیلئے اس کو ڈھکن رکھا ہے چوہوں سے بچانے کیلئے روٹیوں کو چھپا کے رکھا ہے تو کیا ہماری بہت بیٹیوں کی خیمت آدھا کلو گوشت اور ایک پاؤ دودھ اور روکیوں سے بھی کم تر ہے جبکہ دودھ خود اڑ نہیں سکتا کیوں ہے خود نہیں بھاگ سکتے روکیاں خود اڑ کر کیوں ہے کہ موہ میں نہیں جا سکتے دودھ اڑ کر بلی کے موہ میں نہیں جا سکتا اور گوشت اڑ کر چیل کے موہ میں نہیں داخل ہو سکتا لیکن لڑکیوں کے لیے مزرگوں نے فرمایا کہ ان کے اندر اڑنے کی بھی طاقت ہے اخبار میں آپ پہتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر بھاگیں دنیا میں مشہور ہے کہ اولاد کی محبت سب سے بڑھ کر ہے میرے ہی دلے کا واپعہ بے پردگی کا انجام یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر بھاگیں اور پرطاب گردلے سے کلکتے بھاگیں اتنا فاصلہ بے پردگی کا عذاب دیکھئے حضرت مفتی رشید احمد صاحب داؤں و برکاتوں نے فرمایا کہ ایک تبلیغی جماعت کا بہت ذمہ پرانا لگا ہوا سالی سے پردہ نہیں کرتا تھا اور لوگ اس پر اعتماد کر کے اپنے اپنے امانتیں رکھواتے تھے لیکن سالی سے پردہ نہیں کیا اس بے پردگی کا عذاب یہ نازل ہوا کہ سالی کی عشق میں مبتلا ہوا مارا وجہ رات کو دال ہی منا کر سب کی امانت لے کر امریکہ بھاگیا پوچھ لو جا کے مفتی رشید احمد صاحب داؤں و برکاتوں نے زندہ ہے ایک دو واقعہ نہیں ہے اکبر الہابادی جزت تھے مگر تحجد گزار تھے ان کی شاعری بہت ہدایت کی خاصیت رکھتی ہے فرماتے ہیں اکبر الہابادی آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا یعنی بے پردگی کا انجام یہ ہے آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا جس کو سنگھا تھا کہ بیٹا ہے بھتیجہ نکلا تو دوستو یہ عرض کرتا ہوں کہ پردہ کا انتظام میں اپنی تمام بیٹیوں بہنوں اور ماں سے کہتا ہوں جو معظم تیرس میں آئی ہوئی ہیں اور آئندہ جو انشاءاللہ کہتا رہوں گا کہ پردہ نہ کرنے سے بغیر برخہ نکلنے سے دوسرے مردوں کی نظر تمہارے اوپر پڑھنے سے اتنا بہا خسارہ ہے اتنا بہا نفصان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرنی جاتی ہیں وہ عورتیں جو اپنے کو دکھاتی پھرتی ہیں اور پردہ نہیں کرتے معظم تیرس میں دین کیلئی آتی ہیں اور پردہ کے بغیر پردے کیا رہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے گا بیویو تم کو وہاں سے کیا ملا خانقاس کی تقریر سے تو کیا کہو گی بے پردہ تو اپنی کم برخہ تو شروع کر دو معلوم بھی تو ہو کہ وہاں سے کچھ تمہیں مل رہا ہے اب میں ایک حدیث سناتا ہوں جو دونوں کے لیے مفید ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے جو مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے جو عورت کسی مرد کو دکھاتی ہے پردہ نہیں کرتی برخہ نہیں اڑتی دونوں کے لیے مشکا شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے بتاؤ گئی آپ لوگ جانتے ہو سنا تو ہوگا مشکا شریف جس کو بغیر پڑھے کوئی مالانہ نہیں ہو سکتا صفحہ 272 میں دیکھ لو اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں کہ جو مرد کسی عورت کو دیکھے یا عورت اپنے کو دکھائے کسی مرد کو اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو محرم کر دے پھر نہ کہنا کی کینسر کیوں ہو گیا گردے کیوں بیکار ہو گئے اور میرے شہر کی آندنی میں اس کی برکت نہیں ہے اور شہر تھکائی اور پٹائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ خود آسمان سے تھوڑی پیٹنے آتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو پیٹنے کے اسماع پیدا کر دیتا ہے چاہے شہر سے پٹوائے چاہے پڑوسن سے اور چاہے گردے میں پتھری پیدا کر کے اور اندر اندر پتھر برکھوا دے تو آپ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے بچنا چاہیے یا نہیں سب لوگ فیصلہ کرو آپ لوگ اولیاء اللہ کی بدعا سے تو ڈرتے ہو بھائی کہ اللہ بچائے اور کسی ولی اللہ کی بھائی بدعا نہ لگے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولی اللہ نہیں ہے ارے انٹی غلامی کے سبقے میں ولی اللہ ہوتا ہے جو سنت پر نہ چلے ولی اللہ ہوئی نہیں سکتا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے تو یہ حدیث طرح یاد کر لیجئے جس طلقوں پر چلئے اللہ تعالیٰ اس مرد پر لانت فرمائے جو عورتوں کو تاک جہاں کرتا ہے اور لانت کی کیا معنی ہے اے خدا رحمت سے اپنی دور کر دے محروم کر دے لانت معنی ہے اللہ کی رحمت سے محرومی یہ نبی کی بدعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ لانت کی بارش کر دے لانت کر دے رحمت سے محروم کر دے اس مرد کو اور اس عورت پر لانت کر دے جو بے پردہ سفرتی ہے بے پردہ جو مردوں کو بے پردہ دکھاتی ہے اس لئے میں معظم طیرس میں آنے والی جملہ خواتین سے کہتا ہوں کہ آج ہی جمعہ بازار سے برکے خرید لو میرے ذمہ جمعہ بازار بتانا ضروری نہیں ہے نہ جمعہ بازار سے میرا کوئی رابطہ ہے لیکن جہاں سے چاہو خرید لو معظم طیرس میں آئندہ برکے سے آو اور کوئی ہسے کہ ارے ملانی ہو گئی تو بھی تو اس ہسنے والی کو تم جواب دے دو اے دیشنے والوں مجھے حسنس کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت کہیں مجھسا نہ بنا دے اے دیشنے والی اے دیشنے والی مجھے حسنس کے نہ دیکھو اے دیشنے والوں مجھے حسنس کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت کہیں مجھسا نہ بنا دے کس کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ میں مردوں کے لیے کہتا ہوں عورتوں کے لیے مجھ کو اس کی تلہ ملی ہے خبر ملی ہے کہ موزم تیرس میں بہت سی عورتیں آتی ہیں جو بغیر بھرکے آتی ہیں اور چادر سے بھی مو نہیں چھپا تھی اگر چادر سے مو چھپا لیں چلو بھائی کچھ تو غنیمت ہے مو کو ایسے کھولے بھی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پکانپور میں ایک عورت پردہ نشیل تھی اس کا مقدمہ تھا تو اس نے کہا میں زمین اپنا اپنی جاہداد سے استفاہ دیتی ہوں مگر میں عدالت میں جج کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی اور نہ اپنی آواز سننے دوں گی جاہداد چھوڑ دیا لیکن کراچی کی ہوا جب لگی وہی عورت یہاں آئی تو اسے انپیرس مارکت اور صدر میں پکڑی گئی بے پردہ بے پردہ اس کے نیم تھا رہی تھی دیکھا آپ نے یہ ہے دنیا جوابی ہے جب چار پیسے مل گئے تو ٹیلی ویزن اور وی سی آر اور موئی سارے دنیا کے خدافات ابھی کھانا نہ ملے تو ایک ٹیلی ویزن نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کھانا بند کر دے تب دیکھو یہ موئی چلتی ہے وی سی آر چلتی ہے یہ ڈیشن ٹینہ اور یہ ٹیلی ویزن سب حرام ہے سمجھ لو ڈیشن ٹینہ سے لے کر ٹیلی ویزن حرام ڈیشن ٹینہ حرام وی سی آر دیکھنا حرام موئی بنوانا حرام بعض بےوقوف لوگوں نے پٹی پڑھا دی کہ ٹیلی ویزن میں تصویر نہیں ہو تو آکس ہے ارے ظالموں اگر دریا میں وضو کر رہے ہو تم اور باعظیر مستامی بھی ہو لیکن کوئی عورت اگر پانی بھر رہی ہے دریا میں یا تعالیٰ نوزکار کھا رہا ہے دیکھنا حرام ہے یہ کیا ہے چکربازی شیطانی ٹیلی ویزن پر کیا ہے عورتیں مردوں کو دیکھتی ہیں یا نہیں مرد جب خبر دینے آتا ہے یا بروکسین دکھاتا ہے یا کوئی دراما عورتیں دیکھتی ہیں عورتوں کو غیر مردوں کو دیکھنا حرام ہے یا نہیں بولو بھائی اچھا اور عورتیں جب آتی ہیں خبریں دینے تو حاجی صاحب کے آنکھ پر تکٹی باند لیتے ہیں وہ بھی دیکھتے اور بڑی 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 عورت حج کرنے والی تصویر پر تھی رہتی ہے ٹیلی ویزن دیکھتی رہتی ہے کہتے ٹائم پاس نہیں ہوتا ہم نہیں اگر ٹیلی ویزن خریدیں گے تو ہمارے بچے دوسروں کے گھر میں چلے آتے ہیں یعنی کیا مطلب ہوا کہ ہمارے بچے جو زہر خریدنے جو لیہ بازار جا رہے تھے اور جو زہر ہم نے لاکے گھر میں رکھ دیا اگر تم اپنے گھر میں نہیں رکھو گے بچوں کو مت جانے دو ان کو تفسیر تفسیر پاراہم دے دو کیشٹ لگا دو پانچ کیشٹ میں تفسیر پاراہم کی بڑے بڑے حکایات واقعات تاریخوں کے ساتھ اسلامیک سنٹرل سے خرید لو مولانا میرے کیشٹ سنو مفتی تقریف عثمانی کا بھی کیشٹ یہاں نہیں جاتا ہے خاص پر غصے کی بیماری پر اور حسن اخلاق پر وہاں تقریف عثمانی کی تقریر کی کیشٹ اسلامیک سنٹرل سے لے لو میں اللہ کیلئے کہتا ہوں ایک پیسہ ان سے میرا کوئی وہ نہیں ہے صفائی پیش کر لیتا ہوں تاکہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے لیکن میں نے خود سنا ماہ تقریف عثمانی کے اس بات کو خود سنا کہ انہوں نے غصے پر اخلاق پر بہت اچھی تقریر کی مفید تقریر ہے میرا علاج الغضب کا آواز بھی پڑھئے اور یہ بھی سنیے انشاءاللہ دونوں سے فائدہ ہوگا فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا مگر اسمام تو اختیار کرو تو آج ایک نصیحت میں اپنی خواتین جو معظم پیرس میں آتی ہیں کہ آئندہ سے آج ہی خرید لو جمعہ بازار سے برخہ برخے سے آؤ اور اگر فی الحال اتنی حمد نہ ہو تو کم سکم چادر سے مو چھپا کے تو آؤ چادر چہرے پر لٹکا لو کی چہرہ نظر نہ آئے لیکن چادر سے صحیح پردہ کا حقہ نہیں ہوگا کیونکہ چادر سے تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور برخہ بھی اتنا حسین نہ ہو کہ کوئی نہ دیکھے تو برخہ ہی دیکھ کے مت ہو جائے برخہ سادہ پہنو جہاں تک ہو سکے برخے کو زیادہ مت کرو زیادہ اگر بعض ہمارے دوست تھے جن کی بیگ میں صرف کاغذات تھے اور تصنیف کے کاغذات تھے اور کوئی پیسہ ایسا نہیں تھا مگر بیگ بڑا خوبصورت تھا تو ایک موٹر سائیکل والا ڈاکو آیا اور بیک چھنکر بھاگ گیا اور بعد میں بہت رویا ہوگا کہ اس میں تو کچھ بھی نہ ملا لہذا اپنے کو بتاؤ ایک عورت زیور پہنے ریل میں بیٹھی تھی کانوں میں بالی سونے کی تھی ڈاکو آیا اور جلدی سے بالی کھیچ لیا کان کا کان پھٹ گیا سب اور کے ریل آگے چل گئی جب چلی تب اس نے ہرکت چکی ریل جب چل پڑی تو جلدی سے ہرکت کر لی دوڑتا ہوا چھی جب سے یہ مسئل مشہور ہے کہ ایسی بالی میں آگ لگے جس سے پھٹے کان یا جس سے کھٹے کان سفر وغیرہ میں زیورات مت استعمال کرو کسی کی تقریب میں جاؤ تو بالکل کوئی زیور مت استعمال کرو چاہے لوگ تم کو پھٹیجر کہیں کیونکہ شادی بیعہ سے واپسی پر بھی جا کے پڑ گئے تقوی ہو تو کسی نصیحت کے ضرور نہیں اللہ سے ڈرو اے میری ماں بہنوں اے میرے بھائیوں اے میرے بھائیوں اے میری ماں بہنوں یہ کہتا ہوں بار بار کہ قبر میں جانا ہے قبر میں جانا ہے اللہ کو مو دکھانا ہے اور میں کہتا ہوں دنیا میں بھی چین اس مرد کو اور عورت کو نہیں حاصل ہے جو کسی نافرمانی میں مقتلع ہے کسی کے بدن میں کانٹے چوبے ہو اور وہ کلورفاروں سے بے حص ہو گیا ہو اس کو احساس نہ ہو لیکن ذرا کوئی کلورفاروں اتار دے اس کا نشا اتار دے پھر جتنے کانٹے ہیں سب درد کرنے لگیں گے اللہ کے خوف دنیا کی محبت کا نشا اتار دو اللہ سے غفلت کا نشا اتار دو پھر دیکھوں کیسے دال ہی مداتے ہو کیسے عورتوں کو دیکھتے ہو اور کیسے ایک نافرمانی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے عظمت جب دل میں آئے گی تو ایک ساس اللہ کو ناراض کرنے سے آپ دریں گے کہ معلوم نہیں ایک ہی ساس میں کیا عذاب آ جائے کانٹوں میں درد ہے جس دن سو فیصد نافرمانیاں چھوڑ دوگے واللہ مسجد میں قسم کھا کر اختر کہتا ہے آپ کو ایسا چین ملے گا بادشاہوں کو نصیب نہیں بڑے بڑے سموسے پاپر اور بریانی کباب والوں کو مزے نہیں بڑے بڑے فلمی اکترس اور رومانٹک دمیا کو اچین نہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کی دل کی خوشی کے عالم کا کیا عالم ہوتا ہے سارا عالم اس عالم کو اس کے دل کے عالم کو سمجھنے سے خاصل ہے بہت بڑی بات ہے دوست اپنے مالک کو خوش کر لینا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ میں دس برس سے ہوں مگر کوئی کرامت نہیں دیکھی کبھی آپ دریا میں بغیر خشتی کی نہیں چلے کبھی ہوا پر نہیں اڑے اس لئے میں جا رہا ہوں کوئی ایسا بزرگ تلاش کرتا ہوں جو کرامت والا ہو حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ دس سال کے اندر تم نے میری کوئی نافرمانی دیکھی میں نے کوئی سانس اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا دس سال کے اندر اس نے کہا واللہ کبھی نہیں کیا آپ نے اللہ کو ناراض کوئی گناہ نہیں کیا سماعہ جس جنید نے دس سال تک اپنے مالک اور مولا کو ایک ساتھ کو ناراض نہیں کیا ظالم اس سے بڑی کرامت کیا چاہتا ہے دوستو اسی دعا کرو جتنا کینسر گردے میں پتھری پرنے سے روتے ہو کہ خدا میرا کینسر گردے کی پتھری اچھی کر دے اتنے ہی نافرمانی کینسر سے بچنے کی لیر رو دوستو رکعات پڑھ کے رو کہ اے خدا تاری نافرمانی سے بچنے کی اور ہر گناہ کینسر سے ہم کو پاک کر دے وہ دن وہ گھڑی ہماری نہایت مبارک گھڑی ہوگی کہ ہم پھر سے پہر تک آپ کے ہو جائیں اور یہ شیر پہنے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا ہوا جا رہا بتاؤ یہ گال بچائیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے قبروں میں اگر اتر گئے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے انسورنس زندگی کا کس وقت میں ہوتا جائے آج کل تو امرجنسی میں سے آ رہے ہیں اس لئے میں ارز کرتا ہوں کہ بار بار کہتا ہوں کہ شاید ایک سو ایک دسے کے بعد آپ سکرے چھوڑ جائیں تو ایک سو ایک دسے کہنے کے بعد دالی رکھ لیں دالی کا منانہ قطرانہ دونوں حرام ہے اور چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے امام احمد احمد امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے اللہ ما شامی لکھتے ہیں اما افضل لیہت دون القبضہ کما یفع لہو اہل المغارب اور اخنصت الرجال لم یبیو احدن شامی کے بارے سے سارے دنیا میں اس سے فتوہ دیا جاتا ہے کہ چار سب اماموں کی نزدیک حرام ہے یہ اور بعضے دوانوں نے ماشاءاللہ یہاں آتے ہیں داری رکھ لی مگر کاٹتے رہتے ہیں کٹائی کیوں کرتے ہیں کہ لوگ سینارٹی نہ دے دیں سینئر نہ سمجھ لیں زیادہ عمر والا نہ سمجھ لیں میاں اگر وہی شہر پڑھتا ہو اگر داری کے رکھ لینے سے چہرہ بدنمہ ہوتا تو پھر داری میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی اگر داری کے رکھ لینے سے چہرہ بدنمہ ہوتا تو پھر داری میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی اور داری کے مرنانے سے آپ کی غلامی کی قیمت گر جاتی ہے بتاؤ مالک کی نظر میں جب خراب ہو گئے تو تم کتنے ہی اپ ٹو ڈیٹ معلوم ہو مگر تمہارے ڈیٹ ایکسپائر ہو گئے اپنی نظر سے کوئی قیمت اپنی جو لگا رہے ہیں آئینے میں دیکھ کر آہا گال بڑے چکنے ہیں ارے دوستو درہ اپنی عقل پر رو تمہارے تم اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوئے ڈیٹ ایکسپائر ہو گئے اپنی قیمت تم نے گرا دی غلام کی قیمت کم لگتی ہے جب مالک اس کا قیمت لگایا مالک بھی کتنا برا غلاموں کی اسی اثر کا شہر ہے غلاموں کی بزات خود کوئی قیمت نہیں ہوتی دوسرا بسلام اس کو یاد نہیں تھا اس لئے میں نے خود ہی بنا لیا ہے میری قیمت بروز حشر خود مولا لگائے گا اثر آیا ہوا اے نہیں آیا ہوا آج اب اس سے پوچھوں گا تیرا کیا مصرہ تھا مجھے مجھے نہیں آتا چاہے ملہارمی کا فارسی میں ہو یا اردو کا میں خود بنا دیتا ہوں یعنی خود تقریر کر رہا ہوں مصرہ بھول گیا فوراں دوسرا مصرہ بنا دیتا ہوں سننے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اختر کا ہے کس کا ہے اگر میں نہ بتاتا تو آپ کو پتہ چلتا مروز حشر میری قیمت مروز حشر خود مولا لگائے گا غلاموں کی بزاتیں خود کوئی قیمت نہیں ہو انشاءاللہ چین پاؤ گے بلٹ کی محنتوں سے گالوں کو کھرسنے کی مشقتوں سے تو عذاب اس عذاب سے تو چھٹی ملے گی مگر فرس سے پر آئے نام جو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور سروریال صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک خوش ہو جائے گی کہ آج میرے امتی نے میری شکل بنا لی ایک کانتا بھی کیوں با رہے گا میرے شیخ نے مجھے کلکتر میں فرمایا ہے تم بیان کر دو میں نے وہاں ہی بیان کیا تھا معارومی فرماتے ہیں گرگی رفتارِ صفاتِ بدشگا غلاموں کی بزاتیں خود کوئی قیمت نہیں ہو انشاءاللہ چین پاؤ گے بلٹ کی محنتوں سے گالوں کو کھرسنے کی مشقتوں سے تو عذاب اس عذاب سے تو چھٹی ملے گی مگر فرس سے بڑا انام جو اللہ تعالی خوش ہو جائیں گے اور سروریال صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک خوش ہو جائے گی کہ آج میرے امتی نے میری شکل بنا لی ایک کانتا بھی چوبا رہے گا میرے شیخ نے مجھے کلکتر میں فرمایا ہے تم بیان کر دو میں نے وہاں ہی بیان کیا تھا معارومی فرماتے ہیں گرگی رفتارِ صفاتِ بدشدی اگر تم کسی ایک گناہ میں مبتلا ہو سو گناہ میں سے ننہ نوے سے توبہ کر لیا ایک گناہ کرتے ہو اور توبہ نہیں کیا تمہارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرگی رفتارِ صفاتِ بدشدی اگر تم ایک گناہ کی عادت بھی گرستار ہو اس میں چھوڑ نہیں رہے ہو اس پر عاشق ہو گئے ہو گناہ کی لذت کے ہم تو دوزک ہم آزابِ سرمدی تمہاری زندگی دوزک ہی ہے تم آزاب میں مبتلا ہو میں احساس نہیں جیسے زمیدار اپنے دشمن زمیدار کو پٹواتا تھا انڈیا میں تو وہ نشرا پلا لیتا تھا پھر کہتا تھا کنبل میں یہاں دو تاکہ پٹنے والے کو پہچان نقص دے شد ایک نشہ ہے گناہ کرنے کا ایک نشہ ہوتا ہے کس نشہ سے اس کو گناہ کی عذاب کا احساس نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم کو ناقش کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں مگر اس نالاق کو اپنی زندگی کی تلخی اور کلواہت گناہوں میں کیوں نہیں محسوس ہو رہی ہے اس کی وجہ سن لو اس کو دنیا کے ساپ نے کٹا ہوا ہے جب ساپ کٹ لیتا ہے تو نیم کی پتی میٹھی لگتی ہے بتاؤ نیم کی پتی کڑوئی ہے یا میٹھی کڑوئی ہے لیکن جس کو ساپ کٹ لیتا ہے تو جب ساپ کا زہر اتارنے والا آتا ہے اور کہتا ہے زہر اتر گیا لیکن اس کی پہتان یہ نیم کی پتی لاؤ جب نیم کی پتی اس نے کہہ دیا کڑوئی تو کہا بس زہر اتر گیا ساپ کے زہر ساپ کا جو ہے زہر ساپ کے زہر سے نیم کی پتی کیا لگتی ہے میٹھی حالانکہ ہے کڑوئی تو جب شیطان کا ساپ کسی کو ڈس لیتا ہے دنیا کی محبت کا ساپ کسی کو ڈس لیتا ہے اللہ کے غضب و قہر کا ساپ کسی کو ڈس لیتا ہے تو اس ڈالن تو اپنی گناہوں سے تلقی محسوس نہیں ہوتی بلکہ گناہ نہ کرنے اس کے لیے تلقی رہتا ہے کب گناہ کروں کب گناہ کروں پاگل کتے کی طریقے سے رہتا ہے اس ڈالن کی زندگی کیا ہے میں عرض کرتا ہوں کیوئے پاگل کتے بھی اس سے بہتر ہے کیوں اس لئے کہ پاگل کتے سے حساب نہیں ہوگا بتاؤ جانوروں سے قیامت کے دن حساب ہوگا دن کوئی گناہ نہ کرو اور چالیس دن دال ہی نہ مناو دال ہی نہ کتگواؤ بدنظری مت کرو صرف چالیس دن سب گناہ چھوڑ کر دیکھو واللہ اگر آپ کے دن کو اوہ چین ملے جو بارشاہ ہو نصیب نہیں پھر چالیس دن کے بعد تم کو چین نہ ملے تو کہنا لیکن ہم سے مرشدہ بھی کر لینا کبھی شیطان جو ہے شیطان تم کو نصہ پلا کے کہے جیسے شرابی کو شراب پینے کے بعد دس جوٹے لگاؤ پتہ نہیں چلتا اور کسی مردے کو سو جوٹے لگاؤ اسے پتہ چلے گا تو معلومہ دل مردہ ہو چکا ہے جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اس کو پھر گناہو کہ جوٹوں کا احساس نہیں ہوتا آپ بتاؤ کسی مردے کو سو جوٹے لگاؤ اسے پتہ چلتا ہے تو خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ جس سے ہمارے دل مردے ہو جائے اور اللہ کے غضب اور اللہ کی نافرمانی کا عذاب محسوس نہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُمَئِ شَتَنْ زَنْقَ جو شخص مجھے ناراض کرے گا دالی منا کر یا بے پردہ پھر کر آرتے ہیں یا شہر سے لڑ کر یا شہر فتا کر جتنے گناہ ہیں اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں اگر میں اس کی زندگی کو تلخ کر دوں گا فَإِنَّ لَهُمَئِ شَتَنْ زَنْقَ اور جو ہم کو نیک عمل کرے گا مومن ہے فَلَنُوْحِيَنُوْحَيَاتَنْ تَيَّبَ ہم اس کو باقی ذا زندگی دیں گے یہ گناہوں کا مزا جو آ رہا ہے یہ بھنگی پالے میں رہتے رہتے گناہ کرتے کرتے جو بھنگی گو کا کنشن اٹھاتا ہے آپ بتاؤ اسے پھر پہ خانے کا احساس ہوتا ہے منا رومی نے قصہ لکھا رہا ہے مطلالہ نے بس اس قصے کو بیاد کر کے مجمون ختم کرتا ہوں ایک بھنگی کا بھائی جو پہ خانہ اٹھاتا تھا پہلے زمانے میں فلسٹ کہاں تھے کنشن سر فخ کرتے تھے بھنگی آپس میں کوئی کہتا تھا میں دس کنشن کماتا ہوں تو دوسرا کہتا تھا میں دیس کنشن کماتا ہوں رئیس یہ رئیس روکھے رئیس المال خاص تو ایک بھنگی کا بھائی اتر کی دکان سے گزرا زندگی میں تو گو اٹھایا پہ خانہ اٹھایا اتر کی خجبوں سے بیوش ہو گیا دیکھا آپ نے بعض لوگ خانقہ میں اس در کے مارے نہیں جاتے کہیں بیوش نہ ہو جائیں اتر کی خجب اللہ والوں کی صحبت ان کو راست نہیں آتی ان کو لاکھ مجھولہ دو کہتے ہیں صاحب نہیں بس یہ ہی ہمارے لئے ٹھیک ہے جب بیوش ہو گیا تو وہاں قریب میں دوہ خانہ تھا ایک حکیب صاحب تھے بغت تجربے کار نہیں تھے انہوں نے اس پر آرکھ بلاد چھلکا اور خص کا اتر لگایا کہ یہ بیوش میں آ جائے وہ اور بیوش ہو گیا اس نے نے اس کے بھائی کو خبر دی کہ تیرا بھائی بیوش پڑا ہوا ہے اس نے آکر سنگا سنگتے ہی سمجھ گیا کہ یہ زندگی بھر تو پیخانہ سنگتا رہا آج اتر سنگ کر بیوش ہوا ہے جلدی سے وہ گدھے کا لید انکالا تلاش کیا بلکہ کتے کا پیخانہ مارا روی کے الفاظ بھی ہے سرگین سرگین مانے پیخانہ اور سرگ مانے ابھی سن چکے ہو بھائی کتے کا پیخانہ اور ایک بڑھیا روی کی دکان بھی تھی اس کی گدہ رضائی غریبے بڑھیوں کے دکان تھی آزاد میں جانتے ہیں تو اس سے روی مانگ لیا اور روی کی بھتی بنائی اور روی کی بھتی پر کتے کا پیخانہ لے پیدا اس کی لاکھ میں مغز تک پہنچا دیا وہ ہوش میں آگیا تو اس نے حکیم صاحب چکا خدا کیلئے ایسے مریضوں کو ایتر مصوباؤ اور غلاب کا پانی مچھل کو یہ گو کے رہنے والے لوگ ہیں پیخانہ کمانے والے ان کا علاج یہی کتے کا پیخانہ ہے تو خدا نہ کرے ہمارا دماغ اتنا فاسد ہو جائے کہ اللہ کی عبادت سروریال اصلاح کی سنت ہمیں بری لگنے لگے اور سنت کے خلاف بلکہ سنت کو دبا کرنا اپنے ہاتھوں سے سارے پیغمبروں کی اس سنت پر اصلاح سیدنا معمولی عذاب اور معمولی خسارہ اور معمولی جرم نہیں ہے دوست چوبیس گھنٹہ مجرم ہے دعا مانگ رہا ہے مجرم ہے تواف کر رہا ہے مجرم ہے سو رہا ہے مجرم ہے داڑھی مدانے کا گناہ فرشتہ ہر وقت لکھ رہا ہے چوبیس گھنٹے کا مجرم ہے یہ اس میں کہتا ہوں کہ ایک سو ایک دفعہ اگر ہو جائے تو میرے حال پر رحم کر دینا مولانا شبیر علی صاحب کو ایک سو ایک دفعے کے بعد اس نے سیرٹ چھوڑ دیا میرا نوٹ کرتے رہو میں تو نوٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ لوگ نوٹ کرو جس دن ایک سو ایک مرتبہ ہو جائے اس دن داڑھی رکھ لینا اور اگر پہلے رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں بلکہ شہباشی ملے گی اللہ رسول آپ بتاؤ ایک نوجوان بچہ جس کے ہڈی کے گودے میں کینسر ہو گیا نو لاکھ دس لاکھ خرچہ کیا لندن میں ابھی تک اچھا نہیں ہوا اللہ انعراض ہو جائے خدا نہ خاتا اگر کینسر پہدا کر دے گال میں اور سورہ خارکار ہو جائے پھر مناؤ گیا کیوں ایسے عذاب کا انتظار کرتے ہو میرے خاندان کے خاص تھے خاص خون اپنے میں نے ان سے کہا خسامیاں داری رکھ لو انہوں نے کہا بس کچھ بولے نہیں نہیں رکھا ایک دن دیکھا تو داری رکھے ہوئی آگئے چھ مہینے کے بعد میں نے کہا کیوں رکھ لیا کہنے لگے کینسر ہو گیا ہے ایک سورہ خارپار ہو گیا ہے ایک سورہ خارپار ہو گیا ہے ایک سورہ خارپار ایک کالا سال مستہ تھا مستہ میں نے اس میں گھوڑے کی وہ بال باندیا ایک معالج نے بتایا کہ اگر گھوڑے کا بال باندو تو مستہ دھر جائے گا تو اس نے بجائے تو مستہ تو جھل گیا زخم ہو گیا پھر زخم پھر آگ پار ہو گیا اب ایک ایک چھتاک پس نکل رہا ہے اور داکٹروں نے کہا کینسر ہو گیا اس لئے میں نے سورہ خوش پانے کے لیے داری رکھ لی میں نے کہا آپ سور سے تمہارے آر کاش تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے اگر داری رکھ لیتے تو اس کینسر سے بھی بچ جاتے ہیں انشاءاللہ اس لئے دوستو عذاب الہی کا انتظار مت کرو بغیر عذاب الہی نازل کی ہوئے جلد سے جلد سب گناہ سو فیصد سب گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سو فیصد بن جاؤ بتاؤ عقل کیا کہتی ہے سو فیصد اللہ تعالیٰ کے بننے میں فائدہ آیا نہیں بولو بھئی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سو فیصد ان کو خوش کر لیں اتنے بڑے مالک کو اس میں فائدہ آیا نہیں بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرمائے میں نے یہ عورت نے فضل رسم کیا یا اللہ یا اللہ یا علی یا اسبات میں نے منع کیا تھا کہ یہاں کوئی عورت یا مرد کوئی چیز تقسیم نہ کرے بغیر میری عجازت کے جو بغیر میری عجازت کے تقسیم کرے دس سوٹے لگا کر اس کو بہن نکال دو عورت ہو یا مرد ہو میں نے یہاں لکھا ہوا کہ میری عجازت کے بغیر کوئی تقریر بھی نہ کرے تقریر کرنا رسالہ تقسیم کرنا یا کوئی پمفلٹ تقسیم کرنا امیر صاحب نے بتایا کوئی عورت تقسیم کر رہی تھی عورت ہو یا مرد جو بھی تقسیم کرے بغیر میری عجازت کے اس کو دس جھاپل لگاؤ اور دس جوتے بھی لگاؤ اس کے بعد مخدمہ میں لگ رہا ہوں انشاءاللہ کیا ہم آپ کا پھر جب بار بار منع کر رہا ہوں دعا کیجئے ہمارے مولانا شاہ ورحم صاحب دامن برکاتوں کے خلیفہ غلام سربر صاحب لاہور سے ان کا فون آیا ہے وہ فرما رہے تھے کہ میری میری بیٹی کی بیٹی کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ میں لہٰذا میری بیٹی اور بہو کے لیے استعمائی دعا کرا دیجئے لہذا دعا کیلئے اللہ تعالی ان کا جو نوازی داماد اس کا اللہ اس کو مغفرت بحساب شہادت کا درجہ دے اور سب دھر والوں کو صبر دے دے سکون دے دے سکون دے دے اللہ تعالی اپنے رہنوں سے کسی ساتھ برچا ہے کہ وہ صحت مانگ کے لیے دعا اللہ تعالی ہم سب کو جسمانی روحانی دونوں صحت عطا فرما دے اور دعا کرو اللہ ہم سب کو ایسا ایمان یقین عطا فرما دے کہ ہم سو فیشد اللہ کے ہو جائیں ہم بڑے درد دل سکو پیش کرتے ہیں ہمارے لئے بھی دعا کرو نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں اس مسجد میں بہت سے لوگوں نے داریاں رکھی ہیں جن کی نہیں تھی اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں ان کو پوچھ لو اگر کہو تو میں ان کو ابھی بلالو کہ ان کو کسی نے برا بھلا نہیں کہا اور ان کو عزت ملی بلالو بھائی آپ لوگوں کو دکھا دو لوگوں کو اچھا آ جاؤ بھائی جنہوں نے میرے یہاں خامتہ میں آنے جانے کے بعد داری رکھی ہے وہ ذرا ایک اس طرف آ جا رہا جلدی جلدی اٹھ کے آ جاؤ دیر مت کرو شاباش نئی نئی داریاں رکھنے والے جنہوں نے پہلے نہیں تھی اور میری گزارش پر رکھ لی ہے دیکھو اس طرف ایک طرف راستہ دو ان کو راستہ دو جلدی آو راستہ دو ہی راستہ دو نا سب لوگ مو ادھر کرلو اس طرف کو آ جاؤ اس طرف کو آ جاؤ وہ کون ہے آپ بھی آ جاؤ نا ادھر سے جن کو ادھر سے داستہ نہ ملے ادھر سے آ جاؤ آیا ہو مشہود میرے لائن سے کڑے ہو جاؤ دیکھو آئی بھائی بھائیو سلام ماشاءاللہ لائن سے کڑے ہو جاؤ الحمدللہ آج پتا چلا مجھے تو نہیں اتنا معلوم تھا کہ اللہ تعالی نے اتنے لوگوں کو میری درخواست پر داڑھیا رکھنے کی توفیق دی ان کی داڑھیوں کو قیامت کے دن ان کے لئے بھی میرے لئے مغفرت کا سامان بنا دے دیکھا بھائی سب کو اچھا اب آپ لوگ بتاؤ آپ لوگ بتاؤ کہ داڑھی رکھنے کے بار اب آپ کو عزت مل رہی یا لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ عزت مل رہی ہے نہیں دیکھا بھائی بتاؤ سب کو عزت مل رہی ہے اور لوگ دعا بھی کراتے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں سے الحمدللہ تو بتاؤ کسی نے آپ کو ستایا یا کسی نے آپ کا مزاک اڑایا میں نے بہت زیادہ اللہ عزت دبل ہو گئی یہ دو کوئی انجینئر ہیں یہ سب انگریزی دان لوگ یہ مر سمجھنا کہ یہ سب مدرسہ کسی مدرسے کے تالے بھی لائیں جس میں سارے اکثر اس میں ایسے ہیں جو انجینئر ہیں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کچھ ہے کوئی تاجر ہے کوئی بزنسمن ہے لیکھو انجینئر یہ بھی انجینئر ہیں یہ بھی انجینئر ہیں آپ کی اجازت ایک بات خونگا کہ مطلب میرے آفس میں ایس میں کہو میں اکیلہ مطلب وہاں پہنٹ شرٹ کی ازعادت نہیں پہنچ از کے علاوہ پہننے گی یہ بھی انجینئر ہے انجینئر ہے کمپیوٹر کے سلوار کمیز کی اجازت نہیں تھی میرے آفیس میں پہن لے گی جب میں نے سلوار کمیز پہنی اور داڑی رکھ لی تو اس کے بعد نظر کے آفیس کے بڑے لوگ تھے جو ڈائریکشن کو آرہا تھے تو وہ لوگ بھی ان لوگوں نے دعاوں کی ترخواست کی نمتے اور آسکا اپنے ہماری ایم ڈی تھی وہ عمرے پہ جانا چاہی تھی ان کو ویزا نہیں پلا رہا تھا ان لوگوں نے بھی ان سے کہا کہ بھئی دعا کر دیں گے بھئی ان لوگوں نے چاہتے چلے ہوں گے اور اس کے لئے یہ کہ کوئی اگر سلوار کمیز پہنی آ جاتا ہے تو وہ ان سے ہی کہتے ہیں کہ بھئی ان کی درہ عمر کی درہ وجہیں آپ داڑی رکھ لیں اور سلوار کچھ ہی تہلیں اور چھوکی دہنے تو ہمیں کوئی دعا دریں گے آپ کی اجازت سے ایک واقعہ اور عزت کا گھر کہ داڑی کی وجہ سے اور اللہ والوں کی صحبت کی ورکت سے اس مقام تک ہم پہتے ہیں ایک عزت کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ میں موٹر سائیکل میں ایک لفع جا رہا تھا گھر والے ساتھ سے تو ایک جکان سے بیچے رہ گئی گھر والوں نے کہا کہ بھئی وہاں سے سمان لینا تھا تو میں نے کہا بھئی اتنا آگے آیا ہے آپ نے یہ اس نے سافلہ پیہ کرنے کے بعد بتایا کہ سمان لینا تھا تو آگے چورنگی آئی بجائے چورنگی کے اوپر سے گھون کے جانے کے درمیان کے راستے سے رونگ سائیڈ سے میں نے گاڑی راست نوڑی اور اپنے ہاں سے آ گیا تو آگے سانجنٹ کھڑے ویسے پولیج والے انہوں نے کہا مولانا صاحب ذرا گاڑی روز لی تھی اگر آ جائیں میں گیا میں نے انہوں سے جا کے کہا کہ کیا غلطی ہو گئی بلا آپ شورنگی کے اوپر سے آئے ہیں یا کہ درمیان سے اگر رونگ سائیڈ آپ کو کوئی گاڑی اگر سے اڑا دی تھی آپ کو ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا اور چار آدمی اور انہوں نے پکڑے ہوئے اور وہ کہتے ہیں انہوں نے چار مرگے بھی میں نے اسی غلطی بے پکڑے میں نے کہا ملکل غلطی ہو گئی آپ ایک مہربانی کیجئے آپ ان چار مرگوں سے بعد میں رکھتی ہیں آپ میرے ساتھ زنانہ لیے لیڈیز ہیں آپ یہ میرا لائسنس دیجئے اور پرسی کاٹ دیجئے انہوں نے مجھے سکرائفک سارجنٹ نے نیچے سے پتک دیکھا دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ پھر جو ہے ان چاروں کی طرف ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں حضرت غلطی ہو گئے درست غلطی ہو گئے ماف کر دیں میں نے انہوں نے پھر ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آپ برائی مربانی میری پرسی چارزیں میرے ساتھ زنانہ لگ پکھائیں تو انہوں نے میرا ہاتھ یہاں سے تھام کے جو رفات کہے میں بیان کرتے ہوئے اس کو روج آتا ہوں انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ مولانا صاحب یہ درست غلطی ہو گئے کہ آپ کے ستکے میں ان چاروں سے بھی ماس کر رہا ہوں جائیہ انہوں نے خیال شکی ہے مرس ٹھیک ہے ماشاءاللہ دکھا آپ نے اچھا ایک دانے والے کا آر رہا سنو سید میں ہیں یہ حضرت نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ستار لوگ رفتا ہوں اور اس کمپنی میں مینجر کی تھا اور مہت اپ تو ڈیٹ یعنی فائل ساتھ غلوں میں یہ اچھے اس میں پیش ہوتا تھا اور وہ سارے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اس کے اچھے وغرم میں ہیں وہ سب مجھے جانتے ہیں سیکھن اللہ کا کرم رحم مخصفر جان کرو مخصفر انہوں نے سپر کے باہر خزق کی یہاں پر ملاقات رہی اور اس کے بعد انہوں نے مسلمین کے استماع پر شرطت ہوئی وہ بالکل تبدیر کی یہاں تک پورا بھر الحمدللہ اور یہاں پر میرے بچے جو وائٹ ہاؤنسی سکلوں پڑھتے تھے وہ الحمدللہ یہاں پر تینوں حصف کرتے ہیں اور انہوں نے بنابن یہاں پر آ رہا ہوں الحمدللہ اس تبلیغ کی برگت اور حمدللہ کی دعاوں کی بدولت یہ مجھے آتا ہوگا ہے تو یہ الحمدللہ میں یہی مدارک کروں گا کہ سبھی آزاد یہاں تھے وہ آزاد کے پیش سے دیکھو بھائی دیکھو بھائی اب آندہ سے ہر جمعے کو تین داہی والے دوست اپنی داہی کے فوائد بیان کریں گے اب تین ہو گئے تین سے زیادہ پھر وقت ختم ہو جائے گا اور لوگوں تکلیف ہوگی آندہ سے جتنے داہی والوں ہیں سب ہرسی کھلے ہدایں گے اس میں سے تین کا بیان ہیا کرے گا یہ عدلیہ آپ کا بیان کیسا رہے گا بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ دیکھا آپ میں چار مرگو دے داہی والے داہی والے مرگو نہیں انسانیں انسان اپکے مسلمان ہو گئے داہی سے شاعر اسلام ہے اس کی برکت سے ان کی برکت سے وہ بھی چھوڑ گئے اللہ تعالی ہم سب کو تحصیل لے اب دیر کرنا بہت شخص پر میں آگی سے سمر لو اہد کر لو کیا بسترہ اللہ کے نبی کی سلمت پر نہیں چلائی یہ معاملی غناہ نہیں ہے جن میں حصیم ہے کوئی ہسے آپ دل مضموط کر لو ہاری دنیا حصہ تو ہم پر روان ہی کریں گے اعلان کر دیں گی تم لاکھ حصوں مگر میری داہی رہے گی کہ کہاں تک ضبط بیتادی کہاں تک پاسے بندانی خلیدہ تھام لو یارو کہ اب ہم داہی رکھتے ہیں ہم داہی رکھتے ہیں ہم داہی رکھتے ہیں ہم داہی رکھتے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ آج ہی سے میں مٹھائی کھلاؤں گا اور دارے رکھوں گا دارے کی نیمت کے شکریوں میں مٹھائی کھلائیں گے سب دارے والیوں کو دھما کرتے ہیں میں نے کہاں سلام علیہ ان کو پلس والوں نے کہاں تھا کہ تمہارے دارے کی برکت سے چار مرگوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں یعنی دارے والے کی برکت سے دو دارے والے پلس کی آزاد سے نزاد دیتے ہیں ان کے والے آئے تھے ملتی گئے کہ آج سے میرے اببہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ سب بھائی بھائن کے جمع کر یہ بھروال خاندان کو میں مٹھائی کھلا ہوں گا مٹھائی کھلا کے دارے رکھوں گا یہ داری تو بہت زردار ہوگی بھائی بھائی میرے صاحب کی آشار ہے ساہت افریقہ کے جنگل ساہت تین سو کلی میٹر کے جنگل میں سناتہ جو دیکھا تو اس پر ان کی آشار ہے شب سہرہ محیب سن ماتا شب سہرہ محیب سن ماتا موت ہو جیسے زندگی پہ محیب شب سہرہ محیب سن ماتا موت ہو جیسے زندگی پہ محیب یا صدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بسیر تنگ ہونے لگے فضائے بسیر پڑ گئی پھڑ گئی پھول ورد سہرہ پر پڑ گئی پھول ورد سہرہ پر ظلمت شب کی یہ سیاہ ریدا پتے پتے پہ مہرے خاموشی پتے پتے پہ مہرے خاموشی کنج عزلت میں سو گئی ہے ہاں پتے پہ مہرے خاموشی کنج عزلت میں سو گئی ہے ہواں گوشے گل میں زبانیں بلبلتے گوشے گل میں زبانیں بلبلتے نہیں آتی نہیں آتی نوائے سرگوشی نہیں آتی نوائے سرگوشی سرگوشی یہ لقنو ہوتا ہے ہاں پھر دیکھتے آپ کیسا جھونتے اردو کی بلاغت ہے اس میں اور یہ جو کہا ہے کہ جیسے دل کی دل کی فضائے بسیت تنگ ہونے لگی گناہ کے بعد تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان عالی شان کا ترجمہ ہے کہ میرے عاشقوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے اور میں ناراض ہو جاتا ہوں ان سے تو ساری دنیا ان کو اندھیری نظر آتی ہے وضاقت علیہم الارض ونرحبت ساری زمین ان کو تنگ نظر آتی ہے بہت دور چوڑی لمبی چوڑی زمین کے وضاقت علیہم انفسوں اپنی جان سے بیزار ہو جاتے ہیں اپنی جان سے جینے سے بیزار ہو جاتے ہیں ایسا جینا کیا جینا ہے کہ جو اپنے مالک کو ناراض کر رہا ہے یہ علامت ہم سب میں آنی چاہیے اللہ کے ناظرمانی کے ساتھ جینا ٹھیک نہیں ہے گوشِ گل میں زباہِ بلبل سے نہیں آتی نوائے سر بوشی آب گہوارِ سکوت ہے آج آب گہوارِ سکوت ہے آج موجِ دریاہِ غرقِ بے ہوشی موجِ دریاہِ غرقِ بے ہوشی وسطِ عرب پر ادھیروں کو وسطِ عرب پر ادھیروں کو تکتے ہیں آسمان کے تارے تکتے ہیں آسمان کے تارے ظلمتوں میں ہدایتوں کے چراغ ظلمتوں میں ہدایتوں کے چراغ کفر کے گھر میں نور کے پارے کفر کے گھر میں نور کے پارے مشترک مجھ میں اور تجھ میں ہے سہرہ سنیر صاحب کہہ رہے ہیں میرے تیرے میں ایک رسوات سے مشترک ہے مشترک مجھ میں اور تجھ میں ہے ایک ہی وچ اے شب سہرہ ایک ہی وچ اے شب سہرہ تو بھی تنہا سکوت سہرہ میں تو بھی تنہا سکوت سہرہ میں بز میں دنیا میں میں بھی ہوں تنہا بز میں دنیا میں میں شادی نہیں ہوئی نہ بھال نہ بچے نہ جوری نہ جاتا خدا سناتا سہرہ میں بھی اکیلا ہوں جہان میں آئے سکوت خاموش تنہا سکوت سہرہ میں بز میں دنیا میں میں بھی ہوں تنہا تجھ کو لیکن بھلا نتیب کہا تجھ کو لیکن بھلا نتیب کہا جو ہے میرا رفیق تنہا جو ہے میرا رفیق تنہا تجھ کو لیکن بھلا نتیب کہا جو ہے میرا رفیق تنہا جو ہے خود ایک انجمن تنہا جو ہے خود ایک انجمن تنہا جس کی تنہا آئی آلم آرائی جس کی تنہا آئی آلم آرائی وہ سلامت رہے ہزار برس جس کا ہر ایک نفس ہزار حیات جس کا ہر ایک نفس ہزار حیات جس کی ایک ایک ادا حیات فروض جس کی ایک ایک ادا حیات فروض بن گئی وصل جس سے ہجر کی رات بن گئی وصل جس سے ہجر کی رات جس سے ملتی ہے قلب مردہ کو ایک نی جان ایک نی جان ایک نی جان